ہو تیرے بیابانوں کی ہوا تجھ کو گوارا بڑے بلوچ دی نصیت ہے نا اقبال نے لے کہا اپنے پتر نو ہو تیرے بیابانوں کی ہوا تجھ کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا ایک بڑے بلوچ نے اقبال کہا دا اپنے پتر نو وسیعت کی تھی انہیں کہا پتر آہ شہران دیاں چمکا دمکا ویک کے بلوچستان دے پہاڑ تے سہرانا چھڑ جانے اقبال نے کہا کہ اس نے کہا کہ اے جڑے ہیں نا یہ تیرے پہاڑ تے دشت سہرانا اور انہ دی ہوا انہ دے تُو اپنے موافق رکھیں اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا پتر آہ انہ دے اپنا وطن چھڑ گئے تھے اپنیاں شکلان تے دوسرے انہ دیاں اپنا گئے تھے دوسرے انہ دے لباس پا کے چلے ہو اس دا نہیں ہوں دیاں اور پھر آگے اقبال کہتا ہے وہ بابا بوڑا وہ کہنے لگا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارہ ہاں کہاں دا اوہ فقیر بھی ہو ویدے صحابہ کوڑکیڑی شاہ سی لیکن وہ اگر جانے جا کہاں 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 دا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں اوہ نہیں جی نہیں آپ کونسی باتیں کرتے ہیں جناب مسجدیں کو بڑا کرونا آ رہا ہے آپ مسجدیں بند کر دیں صفے توڑ دیں بڑا ضرورت ہے اقبال کہنا ہے اس نے اپنے پڑے بلوچ نے اپنے کیا پترنو انہیں کیا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں اور پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارہ اور آگے اقبال کہتا ہے کہ اس پڑے بلوچ پھر کی گل کی تھی دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت اپنے پترنو کہنا تھا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اللہ دین دے کے کیڑی ہیں تو مطلق Shake اللہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت پھر دنیا کو ہے مارکہ روح و بدن پیش پھر دنیا کو ہے مارکہ روح و بدن پیش تحظیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا پھر تحظیب درندے مسجدیں بند کر دو مدرسیں بند کر دے سفن توڑ دے موہ تے چھکے چار لاؤ کیوں جی جراسیم جیڑے دو چار آئے کھڑے نے تو انہوں پتہ نہیں بندے نمار دے میں کہا یحیی و یمیت صفت میرے رب تھی وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے یہ ہے اقبال پھر دنیا کو ہے مارکہ روح و بدن پیش ایک طرف روح ہے اور ایک طرف بدن ہے یہ مارکہ پھر پیش ہے اور چاہیے تو یہ تھا کہ روح والے کھڑے ہو جاتے لیکن نہیں یہ بات ہو نہیں نہ سکتی اس لیے کہ جب ساری زندگی موت کا خوف سنایا گیا کہ مسلمانیں کے مرگ از وے بل ارزت جہانگر دیدام وہوران دیدام اقبال کہا تھا میں پورا جہان پھر میں نے کوئی وجہ مسلمان نظر نہیں آیا جنہوں موت وے کے پچھے اٹھی ہو میں کہا اقبال آج جو اندھا تھا انہیں منظری وے کے شہید ہو جانا تھا کہ اے نہ موت وے کے پچھے کی اٹھنا ہے اے تک کرونا تو سن کے مسیدھیوں نس گئے اے تک کرونا تو سن کے ارمین بند کر بیٹھے اللہ اکبر پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا بٹا کی کہتا ہے وہ بلوچ اپنے پتر نوں اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا وہ کیڑا مومن ہے جی کیوں جی میں اقبال جس مومن دیگل کرنا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا نہیں ابلیس کو جو ہے اس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا مومن پہ اللہ نے جو اپنے حبیب کے ذریعے میں دین دیا حضور جو دین لاکھ ہے تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے سپرد کیا اس دین کی حفاظت تو اللہ کو پامر انہوں نے ہونا دیئے یورپ کی مشینہ جی اب تیار ہو رہی ہے دوائی تیار ہو رہی ہے اب وہ تیار ہو رہا ہے اب فلان تیار ہو رہا ہے اب کرونا فلان جگہ پہنچ گیا اب فلان جگہ پہنچ گیا انہوں نے سٹاپ کی تیار کالوں نے مسجد جا جانا ہے پرسوں نے اگلیہ سفہ جانا ہے تیسرے دین انہوں نے کالین ویج وڑ جانا ہے بلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ اوہ بڑھا بلوچ ہو یا مرن لگا اپنا بڑھا بلوچ اپنے پتر نکی کہنے دا پتر آوچ دنیا دی چمک دمک دے بھروسہ نگر کریں ہاں مومن کی اپنی ایک شان ہے ایک آن ہے ایک بان ہے اوہنا پھر کیڑی گا لنا حضرت داد بن اسود نے کیسی کی جناب حکم تو دے ہو گھوڑے سمندرن جو پا دیں گے حکم تو دے ہو اے کر دیں گے اوہ کیڑی اے ہی پامردی مومن ہے اور کیڑی پامردی مومن ہے جناب پامردی مومن ہے جناب پامردی مومن ہے جناب ایک قسم دے کھانے شامی کھانا پامردی مومن ہے کہ مغرب تو بات جو آپ نے دیاں پترنوں لے کے دے ہوٹلنگ واس تے نکڑ جانا بدبودار گار دے جناب دروازے بند کر کہ اے پامردی مومن ہے جناب چھوٹی دن آوے دے گھڑیاں لے کے مری چل جانا کہ اے پامردی مومن ہے جناب مسیطان دیواری آوے کہ نہیں کہ ہم تو گھر میں نماز پڑھ لیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کو پامردی مومن پہ بروسا ہوئے واہ اقبال تو کیا گلہ کرنا تو کس قوم دے سامنے میں بیان کر رہے ہیں اے بھی دکھا لے اقبال بڑھا بلوچ ہے یارا بڑھا بلوچ کی کہندہ اللہ کو پامردی مومن پہ بروسا اور ابلیس کو یارب کی مشینوں کا سہارا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کی ہونا ہے کوئی نہیں کوئی کہہ سکتا ساڑھے آل کی بن جانے ہیں کوئی نہیں کوئی کہہ سکتا یارب تو کی آل بن جانے ہیں اللہ نے انہوں کے میں برباد کرنا ہے اور امت مسلمہ جو دین دیگہ دار بنی بیٹھے مزاد دین نے بڑھا ہے آج دے بھی کہہتے سلفیاں بن رہی ہیں عمرہ دے بھی کہہتے سلفیاں بن رہی ہیں اُتھے بھی کہہتے روزہ رسول دے کوئی بار کھڑ کے فوٹو بڑھا رہا باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا ظاہر امام پہ انہیں دسنا سی جی امام پہ انہیں دسنا سی جی امام پہ انہیں دسنا سی جی امام پہ وہ خود ہی سلفیاں بنانا دے قائل ہوئے مدینہ پاک جا کے سلفیاں بن رہی ہیں گمبت خضر شریف دینار ادھرو کوئی ادھرو سلفیاں بنا رہا ادھرو سلفیاں بنا رہا انہیں نار کی ہونا ہے تقدیر امام کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہو مومن کی فراست چاہیے یہ حالات درست کرنے کے لئے مومن کی فراست چاہیے حالات درست کرنے کے لئے مومن کی وجاہت چاہیے حالات کو قابو میں لانے کے لئے مومن کی غیرت چاہیے آخر میں پھر بڑا بلوچ کیا کہتا ہے اخلاص عمل مانگ نیاغانے کو ہن سے کنو جڑے بٹے گزر گئے نا ساڑے اوہ اخلاص مانگ جنہ اوہ اخلاص اللہ رسول دے کم کی تھے اوہ اخلاص اوہ مانگ اپنے بٹے کو آن جی بوری دینے ہمیں تصویر بنانی تھے جناب روٹی دینے ہمیں تصویر بنانی تھے اخلاص عمل مانگ نیاغانے کو ہن سے اوہ بٹے جیڑے اخلاص کر گئے نا اہم جی تو بات تھوڑی نہیں نا جبریل آئے رسول اللہ دی بارگاوج تے عرض کیتی حضور آپ دے غلامہ میں جو سارے افضل کون ہیں فرمایا جیڑے بدرج حاضر ہوئے تے جبریل نے عرض کیتی حضور آسمان فرشتیں دی تعداد اللہ تو کلاوہ کوئی نہیں جاندہ فر اللہ نے اپنے حبیب نو دسیا فرشتیں دی تا وقم ملکن فی السماوات ہاں جی کتنے فرشتیں کسنو تعداد تا کوئی نہیں پتا نہیں رب جاندہ انہیں پھر اپنے حبیب نو دسیا تے اس تو علاوہ کسنو نہیں پتا کتنے فرشتیں تے عرض کیتی حضور انہ سارے فرشتیں میں افضل اوئی شمار انہیں جڑے بدرج حاضر ہوئے